سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل کم ایسا گھر ہوں گا جو صحابہ کے دور کے حساب سے سو رہا اور اٹھ رہا ہوگا تو اس میں ہمار کو کیسی محنت کرنا چاہیے زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنی آخرت پر نظر کس طریقے سے رکھنا چاہیے ہماری کیا محنت ہونا چاہیے ماں باپ ہوتے ہوئے نوجوانوں کے اوپر کیونکہ پورے کے پورے بچوں پر آج پھر بھی جو بھی کلے رہے اب کل کے دن یہ بچے بڑے ہونے والے تو ان کے نئے نسلیں جو اور دین میں پیچھے ہو جائیں گے تو ہمارے کوئی کیسے آگے رکھنا ہے اپنے آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سوال کے جواب میں یہی ہے کہ نوجوانوں کی جو تربیت بسیکلی سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کیسی ہو اس میں بچے بھی انکلوڈڈڈ ہے بچیاں بھی انکلوڈڈڈڈ ہے یہ ایک چیلنجنگ سبجکٹ ہے ہمارے لئے ابھی فیل وقت ہمارے پیرنٹس کے لئے ایک چیلنجنگ سبجکٹ ہے ہو سکتا تھا کہ بندرہ بیس سال پہلے چیلنجنگ سبجکٹ نہیں تھا کیونکہ اتنا ایکسپوزر زیادہ نہیں تھا دنیا کا ایکسپوزر زیادہ نہیں تھا جیسا موبائل فون میں بہت آسانی سے آپ کو نیوز مل جاری بہت آسانی سے آپ کو سوشل میڈیا مل جاری بہت آسانی سے آپ کو اچھی بوری چیز ہیں مطلب ایک ہاتھ میں پوری دنیا مل گئے یہ ہاتھ میں پوری دنیا ملنیا پندرہ بیس سال پہلے والے بچوں کو نہیں تھا تو ان کو جیسا گھر میں اگر ماں باپ ڈاٹتے تھے تو بچے ڈرتے تھے جب پیچر ڈاٹتے تھے تو بچے جب ڈرتے تھے آج ٹیچر ڈاٹنے ٹیچر خود ڈر رہے ہیں ماں باپ ڈاٹنے ماں باپ خود ڈر رہے ہیں تو حال اور تبدیل اس طریقے سے ہو گیا دس سال میں یا پندرہ سال میں اور یہی تیزی سے چینجز اگر آپ دیکھیں گے تو اور دس پندرہ سال میں کیا حالت ہونے والے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ میں بھی جب انوالات دیتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ ایک منصوبہ بندی ہم کو کرنا ہے ایک پلاننگ کرنا ہے کوئی بھی کامیہ پروجیکٹ کے لیے ایک پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے اب بہتے پانی کے جیسے چلے گی بہتے پانی کے جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ کیا کر دیں سکول پڑھے ٹین پڑھے انٹر پڑھے انٹر ڈگری کے بعد کیا کرنا ہے جب سوچ رہے ہیں ہماری پلاننگ کیا ہونے چاہے ہیں جب بچے کو آپ ایڈمیشن دلا رہے ہیں تب ہی سے اس کو کیا بننا ہے یہ پلاننگ آپ کو کرنا ہے جیسا کہ دکھاوے کیلئے نہیں بتا رہا میرا بچے کا ایڈمیشن ایک ہفتہ پہلے ہی سٹامفر گرامر سکول میں تو ہم جو ہے ڈگری انٹر کے بعد کیا کرنا ہے وہاں تک کی پوری پلاننگ کر کے سر کو بتائے ہیوز میں دلائے ہیوز میں کیسا کمڈیٹ کرنا ہے دسوی جمعہ ختم کرا تو بچہ ہیوزی کمڈیٹ کریں گا اس کے بعد اسلامیک یونیوریسٹی میں کیسا دلنا اس کو اس کا عصری تعلیم کیسا حاصل کرنا دین ہی تھا مطلب ایک پلاننگ کرے تو بلنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے بھی چھوٹے بچے ہو یا پھر بڑے ہو گئے یا سکول کالیج میں پڑھے ان کے لیے پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو پلاننگ بلکل ضروری ہے اگر یہ سنچ کے چلے ابھی تو چھوٹا ہے ابھی تو اے بی سی ڈی پڑھا ٹینتھ ہوئے بات دیکھیں گے انٹر ہوئے بات دیکھیں گے تو ہوا میں سال اور سال نکل جا رہے ہوا میں ایک رمزان گیا گیا دوسرا رمزان آ رہا ہوا میں آپ ایسا وقت گزر رہا تھوڑے مطلب چند ٹائم پہلے تو جمعہ پڑھے نا بھئی پھر جمعہ آ گیا مطلب اتنا فاسٹ زمانہ ہیں کہ انفرمیشن بھی فاسٹ آ رہی اور تبدیلیاں بھی بہت زیادہ چینج ہو رہے تو یہ اب جب ہم نوجوانوں کی نوجوانوں کی تعلیم کی جب بات کرتے تو ہم نوجوانوں پہ کانسٹیٹ کرتے یا بچوں کی تربیت کی بات کرتے تو بچوں پہ کانسٹیٹ کرتے اصل ہمارا کام کیا ہے والدین پہ کانسٹیٹ کرنا کیونکہ انہوں تربیت دینے والے بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت ڈیڑھ گھنٹے کا بیان دے دے رہے ہیں تو ان کی تربیت کرنے والے کوئی لازت سنڈے کوئی سوال کرے مجھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ماں باپ ماباب بہت جو ہے ٹی وی میں لگے ماباب جو ہے اپنے کام کاروبار بزمیس میں لگے تو بچوں کی تربیت کے لیے اسلامی انسٹیٹوٹس اور مدر سے کیا کرنا تو میں بلا کہ اورفنیج ہے وہ مطلب تم بچے پیدا کریں تو شوڑتے جائیں گے اسلامی انسٹیٹوٹس اور مدر سے تربیت کریں گا بچے کی تربیت سب سے پہلے تو ماباب کرنا ہے اور ماباب بچے کی تربیت کرنے سے پہلے ماباب تربیت میں آنا ہے نہیں ماں ہی جو ہے پاکستانی سیریل ہندوستانی سیریل دیکھیں گے اور بچے کو بوری کہ تم جو ہے صاحبہ کے خصے پڑھے بلتے پڑھتے پورا opposite مسئلہ ہے یہاں پر جو آپ practical کریں گے بچہ وہی کریں گا یہ تو ہم ہمارے گھروں میں دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے بولنے سے زیادہ جو ہم کرتے ہیں اس پر جو ہے زیادہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ آپ پورے بیان میں آپ سننیں کہ بھئی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا بچہ پڑھیں گا آپ جو ہے خوران کی تلاوت کریں گے ترجمہ پڑھیں گے تو بچہ کریں گا یعنی ایکشن کو بچہ زیادہ پسند کرتا ہے اگر آپ اس کو ڈاٹیں گے تو آپ سے دور ہو جائے گا ماباب سے اس کو پڑوسی اچھا دکھتا اس کو دوست اچھا دکھتا اس کو جو ہے سکول کے دوست اچھے دکھتے ماباب بورے کیوں نہیں کریں ماباب ڈاٹ دے رہے ہیں تو ہم کو ہماری تربیت پہلے بدلنا ہے ہمارا way of approach جو ہے نا way of approach بچوں سے بہت تبدیل کرنا ہے کیونکہ کئی سارے جو ہے cases میں کئی سارے چیزوں میں ہر دو تین چار چار یا پانچ سال میں اس کا موڈل بدلتا دس سال پہلے جو بزنس موڈل تھا جو بزنس موڈل نہیں ہے چینج ہو گیا دس سال پہلے جو آپ جہاں سے علم حاصل کرتے تھے دس سال پہلے جو آپ کی thinking تھی وہ آج بلکل چینج ہے تو بچوں کی ترمیت میں چینج ہی نہیں ہے دس سال بیس سال پہلے بھی لکڑی سے مارتے تھے آج بھی لکڑی سچ مار رہے ہیں تو بچہ بلتا نہیں یہ نہیں ہونا آمیر کو کیونکہ بچہ بہت وائیڈ angle میں بہت آگیا دس بارہ سال کے بچوں کو آج ہر چیز معلوم ہے آپ سنچ رہے کہ کچھ بھی نہیں معلوم آرہے ہیں بھائی آپ سے زیادہ معلوم ہے آپ کالیج بھی چلے آپ بزنس کاروبار کو چلے آتے آپ آفیس چلے آتے بچہ آپ کا گھر میں بیٹھ کے آپ سے فاس آپ سے تیز ہوگا آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنا نہیں معلوم ہے بچہ ہر چیز کر کے بتا دے رہا مطلب آپ سے دو ختم بچہ آپ سے آگے ہے تو ہم کو اپ ڈیٹ ہونا ہے بچوں کو تربیت دینے کے لیے بچوں کو تربیت دینے کے لیے سب سے پہلے ہم تربیت حاصل کرنا ہے کہ تربیت کیسے دے تو یہ سب جائے نا یہ موڈیول ہم کو سٹرنا ہے تربیت کا موڈیول چینج کرنا ہے طریقے کار چینج کرنا ہے وے آف اپروچ چینج کرنا ہے یہ سب چیزیں چینج کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے ایک صحیح طریقے سے پلاتفارم ملے گا صحیح طریقے سے آگے بڑھیں گے اس کے بعد جو ہے نوجوان بچوں کا جو مین بات یہاں پر چل رہی نوجوانوں کا کیا کرے بھئی نوجوانوں کا کیا کریں گے کہ آج کل کیونکہ نوجوان بھائے رہے ہیں بس جہاں پر انٹرٹینمنٹ دکھا وہی گلی میں جا رہے ہیں جہاں پر دین دنیا دین ہے جہاں پر روزہ نماز حج اور مسجد کی گلی ہے وہاں پر موڑے نہیں انٹرٹینمنٹ کی گلی میں سوشل میڈیا کی گلی میں ہیں تو اس کا سلیشن یہی ہے بھائی ایک تو بچپن سے ہی ان کو تربیت دینا تھا جو مس کر دیے بچپن سے تربیت دینا یاد رکھ لیجئے آپ یہ ہمارے پر فضل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کیا کہا اے ایمان والے جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچو کا معنی ہے یہ حکم اللہ کا یہ کونسپٹ ہم کو سمجھنا ہے ایک پلاننگ صحیح طریقے سے دالنا ہے بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دیے تو انہیں صحیح ایک پیڑ بنیں گا اگر آپ کو بہتے پانی میں چھوڑ دیے تو انہیں اس طریقے سے شاخیں نکالتا کہ شاخ پہ اپنے لٹکے بہتے پھر اپنی سولی چڑھا دیتے ایک درخت پہ ایک شاخ پہ اپنے لٹکنا پڑتا ماں باپ کیوں کیونکہ اس کو ایک وے نے بتایا کئی ماں باپ ہمارے پاس وقالت کی فیلڈ میں کئی ایسے ماں باپ خواتین فون کر کے رو رہے ہیں وقل صاحب وہ بارہ سال کا بچہ ہے گانجے میں ڈوب گیا ایک والد ایک والد آ کے یہاں روئے میرے میرے روم میں روئے کیا ہوا بے دین دان گھر آنے کے ہے انہوں ایسا نہیں کے کوئی ہے آ کے بھو رہے ہیں کیا ہے میرا بچہ ڈرگز اور گانجے میں ڈوبا ہوا ہے انہوں بھو رہے ہیں ہر مسجد پھرتا ہوں جتے بھی علماء ہیں علماء کے نام لیے جتے بھی سپیکر سے سپیکر کا نام لیے میرے پاس آ کے بولے کہ کیس ہو گیا اس کے اپر میں بولا رہن دو چھے میں نے کیس کے سلسل نہیں میں تھے مگر اپنے بچے کا خصہ سنا رہے ہیں انجیکشنز لے کے گھر پہ آ رہا کہتے ہیں کتا ہے وہ تو اٹھارہ سال کا بچہ چودہ سال کے بچے کی والدہ فون کر رہے ہیں صاحب میرے بچے کو لے کے چلے گے جلدی کچھ کریے نا اب دوسرے وقیل صاحب کو بول کے بھی جائے پولیس ٹیشن ڈرکس میں مبتلا ہے کالیجز میں جو ٹارگیٹ کرتے ہیں ڈرک ڈیلرز اس پہ نظر یعنی بولنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو اولاد دی ہے وہ ایک ذمہ داری دی ہے اگر اس کی دنیا بگڑی تو جتنے بھی گناہ کرے گا مہ باپ کے اوپر اس کا حصہ ملتا انہیریٹنس جو ہم دیتے نا جائیداد میں انہیریٹنس دیں گے اگر تربیت صحیح نہیں دیں گے تو اس کے گناہ کا انہیریٹنس اوپر ہم کو ملیں گا تو یہ سب چیزیں پراپر پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے بچپن سے ہی بچوں کو کئی ساری چیزوں سے دور رکھئے اور بڑوں کا مسئلہ یہی ہے اگر بڑے نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگ کو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹسٹینڈنگ ہم کو جو ہے کاؤنسلنگ کرنا ہے دین دنیا برابر بتانا ہے فرق بتانا ہے نوجوانوں کی بات کر رہا ہے نوجوانوں بچیوں کا حل کیا ہے اوڈ سٹی کی سٹیٹسٹکس کیتے ہیں کہ لاکھوں میں بچیاں بیٹھے ہوئے کیونکہ جہز دینے نہیں ہے اوڈ سٹیٹی کی اوڈ سٹیٹسٹکس یہ ہے کہ کئی ساری مسلمان بچیاں جو ہے پروسٹیٹوشن میں ہیں کہ معلوم ہیں ہیدر آباد میں پر جو ہے پبز میں اور کلپز میں مل رہی ملے نا پبز اور کلپز میں واقعات بھی ہوئے نا تو یہ بہت بڑا ذمہ داری امت مسلمان پر ہے یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے انفرادی طور پر بھی ہم کو جو ہے مہیند کرنا ہے گھر میں اور اجتماعی طور پر بھی کرنا ہے اجتماعی طور پر ہماری جو لیڈر سے چھوڑ دو ہمارے جو ریلیجیس لیڈر سے سکولر سے انسٹیٹیوٹ سے جو اپنے آپ کو بڑی بڑی جماعتیں بڑی بڑی جمیتیں بولتے ان کی ذمہ داری ہے کہ یوت پر فوکس کریں اگلے دس پندرہ سال میں مرتد بھی ہو سکتا یاد رکھ لے مرتد بھی ہو سکتا ارے وے ایکس مسلم کا کتنا فتنہ نہیں چل رہا انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ دیکھیں ایکس مسلم کا کئی سارے مسلمان نام کے نوز بلہ مین اززالک جو ہے دشمنان اسلام سے مل کر جو ہے کئی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکس مسلم کا فتنہ میرا کیا آپ اور میں یہ پسند کریں کہ میرا بچہ آج جو پھر رہا یہ بچہ جو پھر رہا دس پندرہ سال کے بعد کیا وہ ایتھسٹ ہو جائے دس پندرہ سال کے بعد کیا مرتد ہو جائے کیا آپ کے گھر میں آپ اپنی بچی کو دیکھیں گے کیا آپ نے بچے کو دیکھیں گے تو نہیں دیکھنا ہے تو اس کو اپنی پریوریٹی کی ذمہ داری لے کر جو ہے ان کے اوپر محنت کرنا ہے تو ہی او فل ملیں گا اگر آپ بولیے کہ میری ذمہ داری یہ کہ میں کمایا لاکہ گھر میں سالیری دے دیا میں بزنس کرا لاکہ گھر میں سالیری دیا میں باہر رہتا ہوں وہاں سے سالیری بھیجا دیا بچے ہیں پڑھے لکھ رہے نئے معلوم بولتا ہوں آپ آئے تاک آپ کی سنتے نہ آپ کی مانتے نہ آپ کو پوچھتے نہ آپ کو دیکھتے انہوں سنجھنے کی بار ساتھ میں نہیں تھے تو باپ کا درجہ کیا دیں گے آپ کو بیس سال پچیس سال کے بعد انہوں کما 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 کے آتے بچے ہیں پڑھ کے کتے کی فرنڈہ بنا لیا گرن فرنڈہ گل فرنڈہ بنا لیا سترول ہو گیا پورا اس کے بعد انہوں فرائٹ پکڑ کے اتر دے آئے بات بچے کو سنو میری بولتا ہے سنتا ہوں نے اس کو اٹیشمنٹ ہی نہیں اس کو ریلیشن ہی نہیں اب آپ سے تو بولنے کی بات یہ بھائی کہ یہ نوجوانوں کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا اور یہ سوشل میڈیا سترول اتنا زیادہ کر رہا پہلے تو بھی انٹرنیٹ پہ کچھ غلط چیزیں دیکھے تو ہسٹری وغرہ میں سیو ہوتی تھی اب تو جائے ریلز میں آگیا ہر چیز آپ کی ہسٹری بھی سیو ہوتی آپ کے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ریلز میں کیا دیکھ رہے بچہ ریلز میں دیکھ کے نکل بھی جا رہا آپ بورے چھوٹا بچہ بھائی اس کو دیکھ لینے تو یوٹیوب پہ کیا کی دیکھ رہا ہونے ریلز میں کیا کی دیکھ رہا ہونے انسٹاگرام میں کیا کی دیکھ رہا آپ سے زیادہ باپ کے بچے کو معلوم ہو جا رہا تو یہ سب موبائل کا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ انٹرنیٹ کا فتنہ بچوں کو دور رکھئے دن را دینی ماحول بنائیں گے تو ہی آپ کا پروڈیکٹ صحیح نکلے گا دین کی رہا پر چلے گا دشمانہ دشمانہ ان اسلام کا پروڈیکٹ کیا نہیں ہے مسلمان بچوں کو ٹارگٹ کرنا بچوں کو ٹارگٹ کر کے تو کئیوں شادیاں کرا دیئے بچوں کو ٹارگٹ نہیں ہے ان کی منصوبہ وندی ہے بھائی 1925 میں خائم ہوئے اب 25 سال ہونے والے تو ابھی 100 سال ہونے والے ہیں 2025 میں تو ان کے اتنے بڑے بڑے پروڈیکٹس ہیں آپ کو کانو کان خبر نہیں ہے لوگڈان میں ایک پائدل مارچ نکلا کتے تھے کتے ملے آپ کو ہری ہیدرہ بات میں اتتے ہیں آپ کے بازو والا ہی چھے آپ کو نہیں معلوم آپ کے ایریے کا پریسیڈنٹ ہونے آپ کو نہیں معلوم کامانا ایسی ٹریننگ ہو رہی ان کی اور ہماری نہ ٹریننگ ہے نہ منصوبہ بندی ہے نہ پلاننگ ہے نہ پروسس ہے نہ اپروچ ہے نہ وے آف جو ہے اپروچ ہم کر رہے ہیں تو یہ سب فیل ہوگا تو پروڈیکٹ بھی فیل ہوتا آپ کے بچے گھر میں سترول ہو جاتے آخر بل آخر جو ہے کوئی وکیل صاحب کے پاس میرا بچہ مردر کر دیا میرا بچہ ایکسٹینٹ میں مر گیا میرا بچہ ڈرکس کا فلاں ہو گیا میرا بچہ بچہ کو لے کے بھاگیا میری بچہ جو ہندو کے ساتھ شادی کر کے بھاگے کچھ بھی کرو صاحب تو یہ سب سیناریوز ہمارے گھر میں نہیں ہونا ہے تو بچپن سے ہی ٹارگٹ لے کے بیٹھو کمانا جیسا ذمہ داری سمجھ رہے نا تربیت بھی ذمہ داری ہے وہ مس کرے تو یاد رکھ لیجئے وہ پروڈک بہت بھیانک ہے سوسائٹی کے لیے بھی بھیانک ہے دین کے لیے بھی بھیانک ہے اور خاندان خبیلے کے لیے بھی بھیانک ہے بچوں کی تربیت برابر اور نوجوانوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے مابا فوکس کرنا ہے خاص طرح لڑکیوں سے کیونکہ یہ ان کے پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے لڑکوں کو ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہئے کہ دین دنیا کس طریقے سے ہم کو لے کے چلنا ہے خابل بننا ہے اور انشاءاللہ دین پر خیام رہنا ہے تاکہ ہماری دنیا برابر رہے ہماری جو ہے دین برابر رہے اور سوسائٹی کے لیے فیدہ بنے دین کے لیے فیدہ بنے اور جو اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے ہم جو ایک اچھے مسلمان بن کر انشاءاللہ جائے تو ایک کمپلیٹ پروجیکٹ جس پہ ہر ماں باپ کو ایجے ذمہ داری کام کرنا انشاءاللہ تھوڑا بڑا ہو گیا مگر تو پوائنٹس پورے کور کرنا تھا مجھے